آپ اللہ کے لیے حرام چھوڑتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اتنی برکتیں ڈالتے ہیں کہ آپ ان کو سمیٹھتے سمیٹھتے تھک جائیں گے وہ برکتیں نہیں ختم ہوں گی میں آپ کو اس کے ریلیٹڈ ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بھائی تھے ان کا ایک افیر تھا وہ افیر اس طرح کا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سارے رشتے ناتے دور کر دیئے اپنے رشتے داروں کو ملنا چھوڑ دیا اپنے دوستوں کو ملنا چھوڑ دیا یہاں تک کہ ہمارا ایک دوست تھا اس کی شادی پہ ہم قریبی دوست تھے شادی پہ نہیں گیا صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہم لوگ اسے بہت سمجھاتے تھے بہت طریقوں سے بہت ذریعوں سے سمجھایا لیکن جب خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے مائنڈ میں بات ڈالی جب خود ہی وہ اس چیز سے باہی نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں اتنی چینجنگ لے کے آئے اتنی چینجنگ اتنی برکتیں کہ آج وہ شخص وہی بندہ جو نمازیں ایک روٹین کے ساتھ نہیں تھا پڑھتا کبھی دل کیا پڑھ لی کبھی دل کیا نہیں پڑھی لیکن الحمدللہ آج وہ پانچ وقت کا نمازی ہے قرآن بقائدہ طور پر ڈیلی بیس پر پڑھتا ہے اور بہت سے ایسے ہونا یہاں تک کہ موویز سونگز ان سب سے اس نے اپنے آپ کو دور کر لیا اور اس چیز کی خیر و برکتیں ہم خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں اس کی زندگی ڈے بائی ڈے چینج ہوتی ہے اور اب بھی ہوتی جا رہی ہے اور وہ آیت ہمیشہ میرے مائن میں آتی ہے اللہ کا وعدہ حق سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کیا وہ ہنڈر پرسنٹ حقیقت شورٹی کے ساتھ وہ ہو کر رہنی ہے اس کی وجہ کیا ہے کوئی بندہ حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آئے تو سی آج بھی اگر کوئی بندہ کوئی بھائی کوئی بہن اس چیز کو چھوڑ کر آتے ہیں حلال کی طرف اس چیز کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آتے ہیں تو وہ خود ہی اس چیز کی برکتیں اور اس چیز کی رحمتیں بہت خوبی اندازہ لگائیں گے بہت خوبی دیکھیں گے آپ ایک چیز یاد رکھی گا کہ جس لڑکی یا لڑکے کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کو اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دے رہا ہے بلکہ ایکسٹرا دے رہا ہے وہ جس طرح بن کے آپ کے سامنے آ رہا ہے جس طرح وہ خود کو پرسنٹ کر رہا ہے آپ دیکھیں اگر یونیورسٹری میں آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہیں تو وہ یونیورسٹری میں جو آتا ہے وہ اپنی لائف کا بیسٹ لے کر آتا ہے وہ جتنا خوبصورت بن سکتا ہے وہ بنتا ہے جتنا وہ صاف سترہ رہ سکتا ہے وہ رہتا ہے جتنا وہ اپنے اوپر سنٹ لگا کر اپنی آپ کو جو خوبصورت انداز سے پیش کر سکتا ہے وہ کرتا ہے لیکن شادی کے بعد اس کی بہت سے چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گے شادی کے بعد بہت سے چیزیں آپ کو سامنے آئیں گے جن کو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں یہ چیز بھی آپ کو ایکسپٹ کرنی پڑے گے کہ آپ جس کے ساتھ ریلیشن میں ہیں وہ بھی ایک انسان اس کے ساتھ انسانی ہر وہ چیز آئے گی جو ایک انسان میں پائی جاتا ہے ہمارے سامنے ٹی وی ایڈز پر ٹی وی میں فلموں میں ڈراموں میں جتنے بھی لڑکے لڑکیاں آتے ہیں وہ اپنا بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ کیس طرح انہوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو جتنا کیونکہ ان کی لک بکتی ہے ان کی ایکٹنگ کے ساتھ ان کی لک بکتی ہے انہوں نے اپنی لک پر ہمیشہ کام کرنا ہوتا ہے جتنی بہتر سے بہتر خوبصورت سے خوبصورت کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ہم جیسے سادے لوگ اس سے انسپائر ہو کر اپنی لائف کو ایک جنجٹ بنا کر اپنی لائف کو ایک عذاب بنا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہو سکتے تو ہم کیسے نہیں ہو سکتے جبکہ ان لوگوں نے اپنی اس چیز کے لیے اپنی دن رات کی محنت کی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے دکھنا ہوتا ہے جب انسان نے جس چیز کو زیادہ دکھانا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کام کرتا ہے ورک کرتا ہے اور اس چیز کو امپروف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان چیزوں سے انسپائر ہو کر اپنی خوبصورت زندگی کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ریالٹی کو دیکھے انسان حقیقت پسند ہو کہ دیکھے کہ کیمرے کے سامنے کیا ہے اور کیمرے کے پیچھے کیا ہے شخص کے ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی کو کمپیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے سامنے اپنا بیسٹ اور بیسٹ سے بھی زیادہ ایکسٹرا دے رہا ہے اور جو ایکسٹرا دے رہا ہے اس کے اندر خامیاں بھی ہوں گی کمیاں بھی ہوں گی کداہیاں بھی ہوں گی جو ہمیں نہیں دکھا رہا ہے جو ہمیں نہیں نظر آ رہی جو اس کو یا اس کے قریبی جاننے والوں کو پتا ہے